کریڈٹ کارڈ کے بارے میں اگر آپ سے کریڈٹ کارڈ کا منیموم اماؤنٹ دیا نہیں جا رہا یا کریڈٹ کارڈ کے سارے پیسے ایک دم سے کٹھے نہیں دیا جا رہے تو کوئی بھی بینک کی این بی ایف سی کمپنی آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے یا کیا کیا کرے گا اور کس سینریو میں وہ سیٹلمنٹ کی اپشن پر آتے ہیں ساتھیو اگر آپ نے کسی بھی بینک یا این بی ایف سی کمپنی سے آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا ہے میں ہر بار کہتا ہوں کریڈٹ کارڈ لینا مطلب اپنی کبر خود خودنا اور بہت سے آدمیوں نے اٹھٹھٹھ دس اٹھٹھٹھ کریڈٹ کارڈ بھی لے رکھے ہیں ساتھیو کریڈٹ کارڈ پہ جو یہ منیموم اماؤنٹ کے نام سے پیسہ آپ سے لیتے ہیں ان کا بیاج ہے ان کا انٹرسٹ ہے وہ کم سے کم ساٹھ پرسنٹ ہے اور کچھ ان بی ایف سی کمپنیاں تو سو پرسنٹ تک بھی اس کو لیتی ہیں اور بھگوان نہ کرے وہ منیموم اماؤنٹ بھی اگر آپ سے نہیں دیا گیا تو آپ کو سے ایک سو ساٹھ پرسنٹ پیسہ بھی حصول کرتے ہیں بیاج پلنٹی جرمانہ لگا کے آپ ایک بات سمجھیں جب بھی انٹرسٹ کی کیلکولیشن ہوگی بیاج کی جب بھی گھڑنا ہوگی وہ ایئرلی ہوتی ہے انوال ہوتی ہے کبھی بھی بند لی نہیں ہوتی تو یہ کرتے کیا ہے اگر آپ کو املون لینا ہے تو آپ کو چھے سڑے چھے پرسنٹ پیس لی مل جے گا آپ ہی کریڈٹ کارڈ لینا ہے تو آپ کو ساٹھ پرسنٹ بھی آج پیس رہے ہیں ساتھیو آپ بہت سے آدمی ہیں کہتے ہیں کہ سر میرے فرینڈ نے میرے رشتہ دار نے چھتر پرسنٹ پہ سیٹلیمنٹ کر لیا ساتھیو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اگر سیٹلیمنٹ کر لیا تو ہم نے بینک کی این بی ایف سی کمپنی کو چھونا لگا دیا ارے بھائیہ جب یہ کریڈٹ کارڈ کے بیجنس میں اترنے کی سوچتے ہیں کیونکہ یہ بینک جو ہوتا ہے یا این بی ایف سی کمپنی بہت سے ٹائپ کے الگ الگ بیجنس کرتا ہے ہوم لون دیتا ہے سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس کا دیتا ہے پرسنل لون دیتا ہے بیجنس لون دیتا ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلیفونکلی جڑنا چاہتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا لون سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس ڈوکومنٹس ہیں جو بھی آپ کے پاس نوٹیس آ رہے ہیں سرفیسی ایکٹ کا نوٹیس آ رہے ہیں تھرٹین ٹو کا ہے تھرٹین فور کا ہے سمبولک پوجیشن کا ہے فیزیکل پوجیشن کا ہے انہیں کسی بھی طرح کا آپ کے پاس نوٹیس آ رہے ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنلی اڈوائز کر لے سکتے ہیں پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں یا ٹیلیفونکلی بھی اڈوائز لے سکتے ہیں سب کا کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر نمبر آیا ہوئا ہے نائن تری جیرو سکس تری ووٹ سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے وٹس اپ میسج کریں ترنچ پرباہوں سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلیفونکلی جوٹ سکتے ہیں آپ پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں امریکہ میں ایک کاوت ہے جتنا زیادہ کسی کام میں ریسک ہوگا اتنا زیادہ اس میں پروفٹ ہوگا جب کوئی بینک کی این بی ایف سی کمپنی کریڈٹ کارڈ کے بجار میں اترنا چاہتی ہے تو جو ان کی بیکنڈ ٹیم ہوتی ہے اس کو بڑے اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے پرسنٹ آدمی تو پیسہ لے کے دیں گے ہی نہیں چاہے تاتے تو اب اپنی دکان رکھ لیں وہ پیسہ نہیں دیں گے اور اتنے پرسنٹ آدمی کے ساتھ سیٹرلمنٹ کرنی پڑے گی اور ایوریج ریشو یہ نکل کے آئے گا کوئی پچی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ کرے گا کوئی پینتی پرسنٹ پہ کوئی جادہ ہی کلاکار ہوگا جنہیں سیٹرلمنٹ ڈسکاؤنٹڈ وائل کے ویڈیو دیکھ رہی ہوگی تو پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی لے جائے گا تو یہ ایک ایوریج نکال جتے ہیں کبھی لگ بگ پچاس پرسنٹ پیسہ مارا ہے گا اور اتنے پرسنٹ آدمی منیمم کے نام سے ان کو پیسہ دیتے رہیں گے وہ ان کی اصبیت آڈی ہے بھائی امردیب قادیان کو اوملون دیں گے تو چھے پرسنٹ بھی آج لیں گے میرے کو کریڈٹ کارڈ دے دیا تو ساٹھ پرسنٹ بھی آج لیں گے ٹین ٹائم زیادہ یہ ان کی کیلکولیشن ہے ساتھ یوں کوئی بھی بینک کی این بی ایف سی کمپنی سیٹلیمنٹ پر کب آتا ہے اس کا کوئی فکس پیریڈ نہیں ہے کوئی فکس ٹائم نہیں ہے ہاں میرے دیکھنے میں آیا ہے جب چھے مینے سال یا دو سال ہو جاتے ہیں پھر تو ڈیڈ لائن ہے پھر تو سیٹلیمنٹ ہی کریں گے اب بہت سے آدمی ہمارے پاس یہ ہمارے سے کوسچن کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں کہ سر کیا بینک ہمارے اوپر کیس کر سکتا ہے اس کا جواب ہے ہاں اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ کا یا کسی بھی لون کا دس جار رپے ابھی دینا ہے تو دس جار رپے کے لیے بھی آپ کو اوپر کیس کر سکتا ہے اب سوال یا کہ کرتا کیوں نہیں ارے اس لیے نہیں کرتا یا کوئی بھی بینک یا این بی ایف سی کمپنی جب آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتا ہے تو آپ سے چیک نہیں لیتا اب جب چیک نہیں لیا تو ون تھٹی ایٹ کا چیک باؤنس کا تو کیس ہوئی نہیں سکتا اور 99% کیس میں ای سی ایس بھی نہیں لگا ہوتا مطلب آپ کا جو پیسہ ہے وہ ای سی ایس سے الیکٹرونک طریقے سے ان کے پاس نہیں جاتا ہی ہماری کے روپ میں یا وہ آپ فل اماؤنٹ یا منیمم جو پے کرتے ہیں یا کوئی پیٹی ایم سے کرتا ہے جی پے سے کرتا ہے یا فون پے سے کرتا ہے یا کیس دے کے آتا ہے یا چیک سے دے کے آتا ہے تو ای سی ایس باؤنس کا بھی کیس نہیں کر سکتے ہاں ایک سیویل کا کیس کر سکتے ہیں اب سیویل کا اگر یہ کیس کریں گے آپ کے اوپر وہ مانے سپرینگ کورٹ تک جاتے ہیں چاڑی پنتالیس سال لگ جاتے ہیں اتنے بہن کی کیچ لکڑ لے گی کیوں انہا تو ساٹھ پرسنٹ بیاج لینے کا اللہ پا رہا بھائی یہ چھے پرسنٹ بہن مجھے تھوڑی آ رہا خون لگ رہا ان کے موں تو لوگوں آپ دوبنا آیا جا رہا ہے فری میں بیسے ہی رہے پچاس دین کے لیے ارہ پچاس منٹ کے لیے بھی فری میں نہیں مل دے نوگا دے پھر پچاس دین کے بعد بھی بیاج نہیں لیے جتنے آپ کے پاس پھون آتے ہیں سر کریڈٹ کارڈ کی اوپر آپ کے لیے نوگا اپنی دکان میں سوڑ لے نا ہے کریڈٹ کارڈ کے اوپر نا ہے بائی رو ہی رہاں لگا مرتا دے رہا کریڈٹ کارڈ یہ کہتے ہیں جیل ہو جی کوئی جیل نہیں ہوں دیو ہے بکواس کر رہے ہیں کیس ہوئے گا نوگا ہے ہاں کر دے جلدی کر دے کیس بائی کیس یہ اسی لیے نہیں کرتے کریڈٹ کارڈ میں وہ نے آج تک کسی کو پر کیس ہوگتا ہو ان دکھا بعد میں جا کے یا تو سیٹلمنٹ کریں گے یا اس کو رائٹ آف کریں گے رائٹ آف کیوں کریں گے چھوڑے گے کیوں اس پیسے کو ارے بھائیہ نہیں چھوڑے گے تو کیا ہوگا ان کا این پی اے بڑھ جگہ این پی اے بڑھ جگہ تو وہ بینک کے ان بی ایف سی کمپنی دھڑام سے نیچے گرے گی جیسے پچھے لکس بھی ملاس بینٹ ڈوب گیا ان کا شیئر بجار میں لسٹیڈ ہے شیئر نہیں لوگ کھرد دیں گے وہ دھڑام سے نیچے گرے گے خود ہی ننگڑ ہو جائیں یہی کارڈ ہے کہ یہ سیٹلمنٹ کرنے ہیں اگر آپ کو سیٹلمنٹ کرنی ہے اپنے موہ سے کبھی نہیں بولنا کہ میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں ان کو بولنے دیں یا خود سے بولنے گے پچی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا جتنا زیادہ ٹائم بیٹھتا جائے گا سدہ حساب ہے سیٹلمنٹ کا بھئی اگر آپ نے منیمم اماؤنٹ بھی نہیں دیا ان کو جو منیمم ڈیو ہے وہ بھی چھ منہ سال ہوگے دیا ہی نہیں تو ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ آدمی نگڑ ہو چکا ہے اس پہ پیسے نہیں ہے اب یہ اس سے جتنے لے جہاں والے لے بھائی بھاگتے چور کی لگوٹی سے ہی نہیں تو یہ لگوٹی بھی نہیں دے گا بھئیر پھر گھنٹہ لے لیے اس پتہ ہے تو اس لیے سیٹلمنٹ کرتے ہیں اب جتنا زیادہ ٹائم آپ کا بھی جگہ اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا 75 سے 80% تک بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ خود سے نہ ان کو بھولے خود سے زیادہ اتصاہیت نہ ہوں یہ بول رہے ہیں بولتے ہیں جب بھی سیٹلمنٹ کریں سیٹلمنٹ کے نام سے چونی چھا فیک سیٹلمنٹ بھی کر رہے ہیں اور سب سے جروری چیز اگر آپ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں تو ان کو چیک نہ دیں کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں کبھی چیک کی جورت نہیں یا کسی اور بھی ترہ کا سیٹلمنٹ کر رہے ہیں چیک نہ دیں نہیں تو یہ کیا کریں گے بھگوان نہ کریں وہ ٹائم پہ آپ سے سیٹلمنٹ کے پیسے نہیں دیا گے تو چیک باؤنس کا کیس کر دیں گے آپ کو اوپر جو کہ یہ کم سے کم ایک جار کلومیٹر دور کرتے ہیں اریانہ میں رہتے ہوگے تو گجرات کر دیں گے گجرات میں رہتے ہوگے دلی کر دیں گے دلی میں رہتے ہوگے ممبئی کر دیں گے ممبئی آ لے گا کلکتہ کر دیں گے کلکتہ آ لے گا جمہو قسمیر کر دیں گے یہ ان کو پریسان اور راز کرنے کا طریقہ ہے تاکہ یہ ڈر کے مارے پیسے دے دیں چیک نہ دے کسی بھی چونی چھاپ کو اور نہ ہی کسی بینک این بی ایف سی کمپنی کو چیک دیں کیوں چیک کس چیز کے دینے بھائی سیٹلمنٹ ہوگی پیسے دے دوں گا اب میں نہیں دے دوں گا سیٹلمنٹ کے انسل ہو جگی کھوپڑا خراب کر رہے اور کیوں جگہ پھر پانچی دے دے گا کہ کسی بھی آدمی کو چیک نہیں دینا کسی بھی بینک این بی ایف سی کمپنی کو چیک نہیں دینا سیٹلمنٹ کے ٹیم پی کچھ سے نہیں بولا سیٹلمنٹ فیک بھی کر دیتے ہیں مجھتر پرسینٹ ڈسکاونٹ دے دیں گا چونی چھاپ خود سے ہی فیک سیٹلمنٹ لیٹر دے دیتے ہیں ہاں بھئی ہوگی سیٹلمنٹ پھر کیا ہوں گے پھر ایکزامپل دس لاک کا تھا ڈائی لاک میں سیٹل کر دیا پھر وہ بینک این بی ایف سی کمپنی سڑے سات لاکھ رفے مانگنے شروع کر دے گا پھر دوسرے چونی چھاپ کو بیج دے گا جو آپ کے پاس نوٹیس آتے ہیں نائنٹی نائن پرسینٹ فیک ہے چونی چھاپ خود صحیح ایڈٹ کر کے اس کو بیج دیتے ہیں جب بھی کوئی نوٹیس آئے فیک نوٹی ڈسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں ڈرے گا برائنی اگر آپ کو اپنے ادھکار پتا ہے رائٹس پتا ہے تو ڈر آپ کا ختم ہو جائے گا کوئی بھی آپ کا کسی بھی طرح کا لون ہے آپ کے دو لون ڈیفولٹ ہوگے پانچ ہوگے یا پچیس ہوگے اگر آپ کے پچیس لون بھی ڈیفولٹ ہوگے سب کی پانچ پچ ای ایم آئی بھی ڈیفولٹ ہوگی تو بھی یہ کرائم کی شرینی میں نہیں ہے آپ کریمنل لیمینل لون کی ای ایم آئی ڈیفولٹ ہونے سے سارے دیس کے کسی تانے پولیس ٹیسن چونکی میں آپ کے خلاف ای 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 ڈیفولٹ ہونے میں پھر چاہے وہ پچیس لون کی ڈیفولٹ ہوگیا اور سہے سب کی پانچ پچ ای 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 ڈیفولٹ ہوگیا کریمنل آپ کو ان چونی چھپکوں نے گوشت کر کیا ان کی دکان کے اندر پیٹرول کے کوٹن لگا دے یا گاڑی ٹریننگ ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دے کیا آپ کو پتہ لگ جگا کس طریقے سے ان بکھبنگوں کو ڈیسینٹ کالیا دینی ہے ایک بار جور سے ملکے نعرہ لگائیں گے پتہ ہے اب آپ پتہ ہے کہ گنجے ٹکلے تیرے کو کہہ رہا ہوں سسرالوڑوں کی جائے کر لے کر اپنی نہیں تو جون سے باڑ بچ رہے نا یہ موڑا دے ہی تری لگا ہی جس دن پتہ لگیا کہ سسرالوڑوں کی جائے کرنی وینڈیٹری ہے